آسلام کی وجہز کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں فران اور آپ دیکھ رہے ہیں اختر فیملی ویڈاگ چینل وجہز پاکستان سپر لیگ کے آٹھم ایڈیشن میں لہور کرندرز نے جہرہانہ بیٹنگ کر کے پشاور ظلمی کو چالی شرن سے شکست دیا دی ہے پاکستان سوپر لیگ کے آٹھ میڈیشن کے میچ میں لہور کرندر کے بلے بازوں کی جارانہ بیٹنگ کی بدولت پشاور ظلمی کو چارلیس رن سے شکست ہو گئی ہے لہور کے کتافی سٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں لہور کندرز نے ٹارچ جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ بلے بازوں کے لیے بلکل درست ثابت ہوا پہلے وکٹ گرنے کے بعد فخر زمان کا ساتھ دینے عبداللہ شفیق آئے اور دونوں بلے بازوں نے عبدالدائی طور پر سیمبل کر بیٹنگ کرتے ہوئے وکٹ پر سیٹھ ہونے کو ترجی دی اور بادزہ جارانہ انداز اپنایا فخر زمان عبدالدائی میں کچھ بجے بجے سے نظر آ رہے تھے لیکن دوسرے انٹ سے عبداللہ شفیق نے جارانہ بیٹنگ کرتے ہوئے تیزی سے رنز کی اور اکتیس گیندوں پر نیسٹ سنچری مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ فخر زمان کے ہمراہ دوسری وکٹ پر ایک سو پیس رنز جوڑے عبداللہ شفیق تالیس گیندوں پر پانچ شکوں اور پانچ چوکوں کی مدد سے پچھتر رنز گینکس کھلنے میں کامیاب ہوئے عبداللہ شفیق کے آؤٹ ہونے کے بعد فخر زمان نے جا رہا نہ بیٹنگ کی زمداری سنبھالی اور انگرینٹس یا اس ایمبلنگز کے ساتھ برکوز ساتھ نہیں بایا دونوں کھلانے کی جرحانہ بیٹنگ آزادہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ماز پانچ اورز میں اٹھانسی رنز کی شراکت قیم کی جس کی بدولت کلندرز ایک بڑا مجموعہ سکورپورٹ پر سجانے میں کامیاب رہا فخر زمان نے دس چھکوں اور تین چوکوں سے سجی چانوے رنز کی انگرینٹس کھیلی لیکن بدقسمتی سے وہ سنچری مکمل نہ کرتے اور رومین پاول کی وکٹ بن گئے سیمبلنگز نے بھی تیسی رنز پر سنتالیس رنز کی نیکس کھیلی جس میں پانچ چوکے اور پانچ چکے شامل دے لہور کلندرز نے مقررہ اوورز میں تین وکٹوں کے نقصان پر دو سو اکتالیس رنز بنائے جو پاکستان سوپر لیگ میں اب تک کسی بھی ٹیم کا سب سے بڑا مجموعہ ہے پشاور ظلمی کی جانت سے راشد اقبال کے سبا تمام بولرز مہنگے ثابت ہوئے اور دس رنز فی اوورز سے زیاد کی حصص سے دیئے راشد اقبال نے چار اوورز میں اٹھائیس رنز دیئے جبکہ بھاب ریاض دو لکٹیں لینے میں کامیاب ہوئے حدف کے تاقب میں پشاور ظلمی کو اپتداد میں ہی محمد آرز کی شکل میں بڑا نقصان اٹھانا پڑا لیکن ہی نے اصل دچ کا اس وقت لگا جب بابر اتم صرف سات رنز بنانے کے بعد شہین شاہفری دی کی دوسری وکٹ بن گئے اٹھائیس رنز پر دو وکٹیں گننے کے بعد سائم ایوب اور ٹام کولر وکٹ پر اکٹھے ہوئے اور صرف چوالیس گیندو پر انہانوے رنز کی شراکت قیم کر کے کلندرز کے لیے خطرے کی گھنٹی بجھا دی اس سے قبل کی یہ شراکت مزید خطرناک شکل اختیار کرتی ہے حیصل روف نے اتہیس گیندو پر پانچ شکوں کی مدد سے پچپن رنز بنانے والے ٹام کولر کی انیس کا خاتمہ کر دیا سائم ایوب نے بھی انہیں سنچری کی لیکن ان سے بھی ساتھی کھلاڑیوں کی جدائی برداشت نہ ہوئی اور وہ بھی ایک اونہ رنز بنانے کے بعد پیویلین لوٹ گئے راج پکسے اور پاول نے مل کر سکور کو ایک سو چھاست پہنچایا لیکن بڑھتے ہوئے رن ریٹ کے سبب دونوں کھلاڑی دباؤں کا شکار رہے اور یکے بعد دیگرے زمان خان کی بگڑ بن گئے اس کے پاوجود پشاور ظنمی کے بلے بعد لاکھ کوششوں کے پاوجود کچھ خاطر خواہ کر دگردگی نہ دکھا سکے اور نووٹوں کے نفسان پر دو سو ایک رنز ہی بنا سکے